زیرا شوپیان میں ہمارے گاؤں کریوہ مانلو کے اندر گورنمنٹ گرلز اپگریڈڈ پرائیمری سکول شیخ پورا کو زندگی کی بنیادی ضروریات و سہولیات جیسے پینے کا ساپانی اضافی کمرے اور کھیل کے میدان سے محروم رکھا گیا ہے یہ ہمارے پاس ایک 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 پرابل ہے رومز ہمارے پاس نہیں ہے بلڈنگ ایک ہے پرائیمری سکول کی بلڈنگ ہے یہ دوہزار تین میں بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس وقت یہ سکول پرائیمری سکول تھا اس کے بعد یہ سکول اپگریڈ ہو گیا ہے اب تک کوئی بلڈنگ نہیں بنی اب تک کوئی بلڈنگ نہیں دی گئی ہے اس لئے ہمیں اس وقت کلاس ملک کنٹینو کرنے کے لئے تیک ایک کمرے میں تکریباً کبھی پانچ کلاس بھی ہوتی ہیں چار کلاس بھی ہوتی ہیں اور اس وقت ہم پانچ کلاس چاہ رہے ہیں جن کو پڑھاتے ہیں اس وقت کیجی سے لے کے پھر پتک ہمارے بچے اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں جی بیٹا مجھے کیوں لگتا ہے ایسا کہ آپ کی جو کلاس بہت چھوٹی کلاس ہے یہ کچن ہے اس لئے یہ چھوٹی کلاس ہے ہمیں بلڈنگ دی ہوتی تو ہم چیچن میں نہیں پڑھتے ہوتی ہمیں یہاں پر لیبارٹری ہونے چاہیے تھے ہمیں یہاں پر لیبارٹری نہیں ہے کمپیٹر روم ہونا چاہیے تھا ہمیں کمپیٹر نہیں ہے پلے گراؤن کی پرابلم ہے جب ہم لنچ کرتے ہیں تو ہمیں کھل کے لئے میں پرابلم ہوتی ہیں یہاں پہ ٹائلٹ ایک ہی ٹائلٹ بنایا یہاں پہ ہمیں آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے ٹائلٹ میں جانے کے میں آپ بچوں کو باہر کیوں پڑھا رہی ہیں کیونکہ اندر جگہ ہی نہیں ہے کمرے کام ہے اس لئے ہم باہر پڑھاتے ہیں بارش میں کیا کرتے ہوں گے آپ بارش میں ایک کلاس کو پڑھاتے ہیں ایک کلاس کو پڑھاتے ہیں گورنمنٹ گرلز اپ گریڈڈ پرائیمری سکول شیخ پورا میں پڑھ رہے تمام طلبہ و طالبات کے روشن مستقبل کا خیال کرتے ہوئے ہم زلہ ترقیاتی کمیشنر اور سی ای اور شوپیاں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فیل فور اسکول کو متذکرہ چیزیں فرہم کریں اور ہم ناظرین سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ زلہ ترقیاتی کمیشنر شوپیاں کے فون کر کے کام کرنے کے لئے دباؤ بنائیں میں مشیر الحق منحاس انڈیا انہارڈ کے لئے